دوستو میں فراز ملک کانگریس کے نیتا آچاری پرمود کرشنم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے لوگوں کا بھبشے بتانے والے بابا باگش بردھام والے دھریندر شاستری اپنے ہی بھائی کا بھبشے نہیں بتا پائے بھائی کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے کیا ہے ماملہ آگے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے اور بھی کئی ساری دن بھر کی چھوٹی بڑی خبریں ہیں ایک ہی ویڈیو میں کم سمیہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے گا شروعات پانسو کے نوٹ سے کرتے ہیں دوستو اکثر ہمارے پاس بہت سارے ایسے نوٹ ہوتے ہیں جو پرانے دکھائی دیتے ہیں کسی میں کلر لگا ہوا ہوتا ہے یا تھوڑا سا کئی پر فٹا ہوا ہوتا ہے تو سامنے وارا دکاندار اس کو لینے سے منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ نوٹ نہیں چلے گا ربی آئی نے اس کو لے کر اب گائیڈ لائن جاری کی ہے کون کون سے طریقے ایسے ہیں جس کے چلتے ہوئے ایک نوٹ انفٹ ہو جاتا ہے وہ چل نہیں سکتا اگر کوئی ایسا نوٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ بینگ میں جمع کر آ سکتے ہیں اب اس کو پہچاننے کے طریقے ربی آئی نے جاری کیے ہیں اگر آپ کا نوٹ کنارے سے لے کر بیچ تک فٹا ہوا ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے اس کو کوئی نہیں لے سکتا نوٹ اگر بہت زیادہ گندہ ہے یا اس میں مٹی لگی ہے تو وہ انفٹ مانا جائے گا کئی بار زیادہ استعمال ہونے کے وجہ سے نوٹ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ انفٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نوٹ میں ہوئے گرافک بدلاب کو بھی انفٹ مانا جائے گا اگر نوٹ کا رنگ اڑ جائے تو بھی اسے انفٹ مانا جائے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ماشین میں دھو لیتے ہیں تو اس کا کلر اڑ جاتا ہے جب دکاندار اس کو لینے سے منع کرتا ہے تو شاید ہمیں برا لگتا ہے لیکن اگر اس کا کلر اڑ گیا ہے تو وہ نوٹ انفٹ ہو گیا ہے اس کو آپ بینگ میں جمع کروا سکتے ہیں اور اگر بینگ میں کوئی آپ کے اس نوٹ کو نہیں لیتا ہے تو آپ بینگ کرمی کی بھی شکایت کر سکتے ہیں یہ نئی گائیڈ لائن آر بی آئی کی طرف سے جاری کی گئی ہے فیلال اب چلتے ہیں باباؤں کی طرف باغیج بردھام بالے بابا کافی چرچہ میں ہیں چرچہ ان کے بھائی کو لے کر ہے اس کے بعد ایک خبر شارکھان کو لے کر یہ بتاؤں گا وہ بھی دھیان سے سنیے گا باغیج بردھام بالے بابا کے بھائی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جہاں پر وہ ایک دلت کی شادی میں موں میں سگرڈ لگا کر ہاتھ میں تمچہ لہراتے ہوئے شادی رکبانے پہنچ جاتے ہیں ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے اس شادی کو ہونے سے روک رہے ہیں ان کو چھوڑے سرکار کے نام سے بلائے جاتا ہے جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ چھترپور کے گاؤں گڑا کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر ایک دلت کی شادی تھی اور اس دلت کی شادی میں انہوں نے جا کر گنڈا گردی کی گالی گلوج کی جہاں ایک طرف چھترپور کے اندر ہی دھیریندر شاستری ہندو راست بنانے کی لیے سادو سنتوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں دیش کے اندر ہندو راست کی مانگ اٹھا رہے ہیں وہیں دوسری طرف ایک ہندو کے گھر ہی جا کر کیونکہ وہ دلت تھا اس ہندو کے گھر جا کر اس طرح سے ان کا بھائی گالی گلوج کر رہا ہے تمانچہ لہر آ رہا ہے موہ میں سگرٹ لے کر اس کو لے کر ان کے اوپر FIR درشکل لی گئی ہے کانگریس کے آچاری پرموت کرشم نے کہا ہے کہ جو بندہ لوگوں کے بھوشے بتاتا ہے وہ اپنے بھائی کا ہی بھوشے نہیں بتا پیا اس کو لے کر معاملہ کافی گرمائے ہوا ہے کہ دیکھئے کس طرح سے بابا کا بھائی بدماشی دکھا رہا ہے دوسری خبر ابھی باگیش بردھام والے بابا سے ہی جڑی ہوئی ہے باگیش بردھام میں ایک دس سال کی بچی کی موت ہو گئی اس دس سال کی بچی کو مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے اس کا پریبار ڈیڑھ سال سے باگیش بردھام آ رہا تھا اب بچی کی طبیت زیادہ خراب ہوئی جس کے چلتے ہوئے سترہ فرمیری کو یہ لوگ بچی کو لے کر باگیش بردھام پہنچے بابا سے ملاقات ہوئی عرضی لگی بابا نے بھبوتی بھی دی لیکن بابا کی بھبوتی بھی کام نہ آئی اور باگیش بردھام میں ہی بچی کی موت ہو گئی بچے کے پریجن بابا کے دربار میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ شاید بابا بچی کو ٹھیک کر دیں گے تو یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت موت کو نہیں روک سکتی چاہے وہ کتنی بھی بڑی طاقت ہو جب موت آتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا پلال آپ تھوڑی سی بات نفرت پھیلانے والے لوگوں کی کر لیتے ہیں آپ سبھی کو یاد ہوگا میں نے بھی دو تین دن پہلے ہی بتایا تھا کہ سوہرہ بھاسکر نے فاہد نام کے ایک مسلم سماجبادی نیتہ سے شادی کی ہے جس کے بعد سوہرہ بھاسکر کو کافی ٹرول کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شردھا کی طرح 35 ٹکڑے ہوں گے پتھان فلم کو بائیکوٹ کرنے والی ساد بھی پراشی جو صبح شام اٹھ کر پتھان کو بائیکوٹ کر رہی تھی سناتنیوں کو جگہ رہی تھی بیبادیت بیان دیتے ہوئے کہا کہ سوہرہ بھاسکر کے بھی 35 ٹکڑے ہوں گے ساد بھی پراشی لگاتار پتھان کو بائیکوٹ کر رہی تھی اور سناتنیوں کو جگہ رہی تھی ایک تصبیر سامنے آئی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان بائیکوٹ گینگ والوں کا کافی زیادہ مزاک اڑڑا ہے تصبیر ہے اسمرتی ایرانی کی شادی کی بی جے پی نیتہ اسمرتی ایرانی کی بیٹی کی شادی تھی اس شادی میں کئی فلمی ستارے پہنچے جس میں سے ایک شاروک کھان بھی ہیں آپ کی سکرین پر تصبیریں ہیں کسی میڈیا ریپورٹس کی بات نہیں کروں گا بلکہ خود بی جے پی نیتہ روی کشن نے اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لکھا ہے دھیان سے دیکھئے گا اور پھر یہی کہئے گا کہ بھائیہ یہ گم ختم کاہ نہ ہوتا ہے برنول کی ضرورتی روی کشن لکھتے ہیں کہ کیندری منتری اسمرتی ایرانی جی کے بیٹیا کی شادی سماروں میں ریسپشن پر پر پرانے ساتھی کلاکار دوست ملے شاروک کھان روانیت روائے تو شاروک کھان اسمرتی ایرانی کی شادی میں پہنچتے ہیں بڑے بڑے بی جے پی نیتہوں سے ملاقات کرتے ہیں بی جے پی نیتہوں کو اپنے گھر بھولاتے ہیں لیکن سناتنیوں کو جگانے والے دن رات کیمپین چلانے والے کہ پڑھان کو بائیکار کرو یہ جہاں دیئے ایسا ہے ویسا ہے وہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی چھاتی پیٹتے رہتے ہیں بڑے بڑے نیتہ ان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں اور کچھ نفرتی لوگ بے بجا سوشل میڈیا پر ان کو بائیکار کرنے کا ٹرین چلاتے ہیں ورونی آدھب آپ کو یاد ہوگا جس کو بی جی پی سے نکال دیا گیا ہے آئی ٹی سیل کا ہیڈ ہوا کرتا تھا صبح شام سوتے جاگ دیس نے پڑھان کو بائیکار کیا تھا لیکن پڑھان کہاں سے کہاں پہنچ گئی دیش کے اندر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنی راجنیتی کو چمکانے کے لیے کچھ لوگوں کے دوارہ پھیلائی جا رہی ہے بس ہمارا نام چرچہ میں رہے ہیں ہم کچھ بھی بیان دیں ہمارا نام چرچہ میں رہے ہیں فلال اس ریپورٹ بھی تنا ہی ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال دیکھیں